اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہسکراتے ہوں گے تو فرنڈس رمضان کی جو فرسٹ افتاری ہے وہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو تو رمضان کی فرسٹ افتاری کا جو ہمارا مینیو ہے وہ کیا کیا ہے وہ میں سب آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی مزے مزے کی ڈیشیز ہیں انشاءاللہ سب ہی جو ہیں بہت ہی اچھی اور مزے کی بنیں گی آپ لوگ جو ہے وہ ساری ریسپیز ضرور نوٹ کریے گا بڑ سب آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ دیکھیں جی میں نے یہ چنے جو ہیں فریز کر کے رکھے ہوئے تھے کلی میں نے بائل کیا تھا رمضان سے ایک دن پہلے تو چار پیکٹ جو ہیں وہ میں نے بنا لیا تھے تو یہاں پہ صرف ان کو فریش کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے پانی ہلکا گرم کر کے اس میں ڈال دیئیں تو جیسے ہی چنے جو ہیں وہ بلکہ الگ الگ ہو گئے ہیں اور جیسے فریزر میں رکھے ہو جاتے ہیں وہ جب نرم سے ہو گئے تھے تو میں نے چھولا جو ہے وہ بن کر دیا ہے دوس میں نے آلو بھی بائل کر لیا تو آلو کافی زیادہ ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان میں سے کچھ آلو جو ہیں وہ میں الگ کر لوں گی کیونکہ میں جو ہے جو ہے وہ آلو والے سموسے ساتھ بنانے آیاں کبھی آج ماشاءاللہ سے روز ہے تو یہاں کہا تھا کہ ماما آج آلو والے سموسے جو ہیں وہ لاز بھی بنائے گا تو ویسے تو میری جو تھا اس دفعہ میں مجھے بنانا تھا چکن کے سموسے بنانے تھے لیکن آیاں گیا تھا کہ ماما آلو والے بنائے تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ میں نے آلو جو ہے وہ چاڑھ کے لیے رکھ دیئے ایک سائیڈ پہ سموسوں کے لیے اب میں جلدی سے یہ جو ہری مرچے اس دن میں آئی تھی پنجاب سے میں نے اس دن ساف کر کے اس کو ساری میں نے رکھی تھی ابھی تک ماشاءاللہ سے بہتکل ٹھیک ہے تو ہری مرچے بھی نکال لیا ٹیمارٹر بھی لے لیا اور میں نے پیاس بھی لے لیا اب میں پیاس کو جو ہے نا وہ میں کٹر کی مدر سے جو ہے وہ کٹ کر لیتی ہوں اور بعد میں اس کو جو ہے نا اس طرح سال سے چاپ کر لیں گے آسانی ہو جاتی اور جلدی سے چاپ بھی ہو جاتے ہیں ایسے اگر نائف سے کرتے ہیں تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور پھر آنکھوں میں بھی بڑا پیاس جا رہا ہوتا ہے تو کٹر کی مدر سے جو ہے نا وہ جلدی پیاس کٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ پیاس دیکھ لیجی میں نے سارے چاپ کر لیا تو اب میں اس کو سارے پیاس جو ہیں وہ الگ نکال دوں گی ٹرے میں ایک سائٹ پہ یہ جو پیاس ہے یہ میں چارٹ میں بھی یوز کروں گی یہ میں پیاس سموسے میں بھی یوز کروں گی اور میں یہی پیاس جو ہے نا وہ دین بڑوں میں بھی یوز کروں گی تو فرنڈ سب بھی میں یہاں پہ کٹنگ کر رہی ہوں ٹوماٹر اور ٹوماٹر کے اندر جو سیڈز ہوتے ہیں ان کو نکال دینے آپ نے اس کے پاس جو چھوٹے چھوٹے لمبے جو سے میں نے پیس کیے ہیں اس طرح سے پیس کر کے پھر آپ ان کو جو ہے نا اس طرح کیوپس کی شیب میں جو ہے نا وہ کٹ کر لیں تو یہ جو ٹوماٹر ہیں یہ بھی آپ اس میں میں اس میں دہی پڑوں میں بھی ڈالوں گی اور چاڑا چاڑ میں بھی ڈالوں گی سموسے میں تو ٹوماٹر جو ہے وہ نہیں جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹوماٹر بھی جو ہے نا وہ سارے کٹ کر لیں تو باقی کے دو ٹوماٹر بھی میں کٹ کر لوں گی اور ہری میرچ میں آپ کو جلدی سے یہ کٹر کے ساتھ بھی دکھا دیتی ہوں آپ نے ہری میرچ لینی ہے اگر تو وہ فریش ہے اچھی ہے مطلب کہ وہ ایزیلی کٹر سے نکل جائے تو پھر آپ اس طرح سے لے کر اس کی چوب کر سکتے ہیں کٹر کی مدد سے بھی اور اگر آپ نائف سے کرنا چاہتے ہیں تو نائف سے بھی کر سکتے ہیں دونوں اپشن آپ کے سامنے ہیں اگر آپ چوب پر سے چوب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاںپے دیکھیں میں نائف سے بھی کر رہی ہوا اپشن گیeton گیا سکتے ہوں یہ بھی بچے ہیں تو موں میں آئے گی تو آپ نے اپ شکتہ بھی چوب کر لیhinے تو بس یہ بھی میں نے ہری میرچیں بھی کٹ کر لوں اس کے بعد تماتر اور بھی میں آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پر میں نے پیاس بھی ہری مرچیں بھی اور تماتر تینوں چیزیں جو ہیں ان کو میں برھی بریک سکتے ہو کر لیئے تو اب میرانے چاہرہی ہوں اس کے بعد میں چٹنی رکھوں گی تاکہ مجھے آسانی ہو جے چارٹ کے لیے جو چٹنی بنانی ہے میں نے اس دفعہ چٹنیاں جو ہیں کٹھی بنا کر رکھی نہیں املی کی آلو بہارے کی کٹھی مٹھی اور میٹھی چٹنی جو میں تین قسم کی چٹنیاں بنا کر رکھتی ہوں تو وہ میں نے اس دفعہ نہیں بنائی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں پنجاب کے ہی بھی تھی اور جیسے ہی پنجاب سے آئی ہوں تو پھر مجھے بس ایم ارجنسی میں یہ سارے جو کام تھے وہ کرنے پڑے تھے تو اس لیے میں نے پھر اس لیے سوچا کہ تھوڑی تھوڑی چٹنی جب مجھے ضرورت ہوگی تو جب میں بنا لیا کروں گی ان میں کون کون سے مسائلوں کی ضرورتیں میں مسائلے لے رہتی ہوں پھر اس کے بعد اس میں ڈالتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی امبلی لے لیا آلو بہارہ لے لیا اچھے سواج کر کے اس میں پانی ڈال کے میں تھوڑا سا نمک اور پیسا و سوکا دھنیا اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اس میں زیرا پاورڈر اور تھوڑی سی کٹیوی لال مرچے یہ چیزیں ڈالیں گے اور چینی بھی جو ہے نا اس میں جائے گی چینی بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا مسٹ کر کے اس کو چھوڑ دینا جب تک یہ پکے گا تو فریش ہے بلکل آلو بہارہ بھی اور امبلی بھی تو اس لیے جلدی جو ہے نا یہ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد میں جلہ بن کر دوں گی جب تک میں یہاں پہ آلو جو ہیں وہ بھی کٹنگ کرلوں جو کہ چارٹ کے لیے تو آج آپ لوگوں نے افطاری میں کیا کیا بنایا تھا وہ مجھے ضرور کمنٹ بکس میں بتائیے گا نیچے کہ آپ لوگ افطاری میں آج کیا کیا بنایا ہے اور آج کا جو ریسپی ہے کون سی والی سب سے بیسٹ رہی ہے وہ بھی ضرور مجھے بتائیے گا اکثر ایسے ہوتا ہے جب آپ تین چار قسم کی ریسپیز بناتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ریسپی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اچھی بنی ہوئی ہوتی ہے تو باقی دوست ویسے ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ میں جو بھی چیز بناتی ہوں سب بہت اچھی بنتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بیسٹ ایک چیز بچوں کو لگتی ہے تو وہ جیسے کبھی سمو سے اچھے لگ جاتے ہیں کبھی چارٹ اچھی لگ جاتی ہے کبھی دہیں بڑے اچھے لگ جاتے ہیں تو اس طرح سے تو ابھی ایک سائٹ پہ میں نے آلوپ بھی کٹنگ کر لی ہیں چاڑ کے لیے ہمیں یہاں پہ دہیں بڑوں کے لیے بیسٹ جو ہے وہ لے رہی ہوں پہلے تو میں سوشن کے دال کے بڑے بناوں گی لیکن پھر ابھی جلدی جلدی میں بس میں نے بیسٹ کی بنا لی ہے ویسے تو یہ بھی تو چنے اور دال کا ہی جو ہے نا وہ آٹا ہوتا ہے ایک قسم کا جو بیسٹ ہے تو میں نے سوچا کہ یہ نہیں کہ بس اب بھی آج بنا لیتے ہیں ہر بڑے تو بڑوں میں جو مساء لے جائیں گے وہ بھی یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس میں زیرہ پاورڈر جو ہے وہ لے لی bought پھر اس میں کٹیوی لال مرچ ہو تی есть وہ لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں نمک جو ہے وہ آئٹ کر لینے ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سوکا دھنیا جو ہے پیسا وو وہ ڈال دینے ہیں اور تھوڑا سا آپ نے اس میں کالی میرچ یاد کرنی ہے اور زیرہ ایڈ کر دینے ہیں چھٹکی، بیگنگ سوڈا ایڈ کردیں چھٹکی، چھٹکی، چھٹکی چھٹکی، پانی لے لینا پانی 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 پانی، پانی ایڈ کرتے جانے بلکل بیگنگ سوڈا ایڈ کریں ہے تو بس یہ ہو گیا اس کو ایک سائٹ پر کر دیتے ہیں اب آ جاتی ہیں اپنی چٹنی کی طرف تو چٹنی جو تھی نا وہ میں نے آلو بھارے اور ملی کے ابھی دیکھیں آرموز جو ہے یہ ڈن ہونے والی ہے لیکن ابھی تھوڑا ٹائم جو ہے نا اس کو مزید لگے گا تو ابھی تھوڑے دیر بعد دور پکانے کے بعد اس کو بھی میں آتار کے رکھ دوں گی ایک سائٹ پر جب تھنڈا ہوگا تو اس میں سے گھٹلیاں جو ہیں وہ میں نکال دوں گی باقی جو چٹنی اس کو پھر ہم واپس رکھ لیں گے تو بس یہاں پہ یہ چٹنی بھی جو ہے نا وہ ہونے والی جب تک میں کیا کر کیونکہ جو سموسوں کے لیے آلو میں نے نکالے تھے ان کو تھوڑا سا میش کر کے بالکل آپ نے تھوڑے موٹے موٹے سے جو ہے نا آلو میش کرنے آلو والے سموسے جو ہیں وہ بہت مزے کے لگتے ہیں کیمے کے سموسے ہوگئے یا چکن کے سموسے ہوگئے لیکن جو مزا آتا ہے نا آلو کے سموسے میں میرے خیال میں وہ کسی سموسے میں مزا نہیں آتا ہے مرکل مزا سموسے میں مزا سموسے میں مزا چلے ہیں روک لگ رہی ہے؟ کتنی؟ آج دایاں کی فرمایچ بمیں تناری ہو میں کیاور کر بنا رہی ہوں؟ کہ سینا چھیک روک چکٹ 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 ساموسے اور مہیرے چکٹی اور اس میلے تو آج ماہ شرط سے یان کا روزہ تھا تو وہ کہہ تھا کہ ماما سموسے ضرور بنا یہ کہا تو اسی کے لیے بس سموسے میں بنا رہی تھی اور ساتھ میں جو ہیں وہ دوسری چیزیں بھی اچھا یہاں پہ جلدی سے آپ دیکھ لیں کہ سموسوں میں میں کیا کیا چیزیں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں جو کہ میں نے بالکل باری کٹنگ کری بھی تھی اور اس کے علاوہ میں نے پیاز بس میں چوب کیے وے ایڈ کر دیئے ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی کٹیوی لال مرچ ہوتی ہے وہ اس میں آپ نے ایڈ کر د نہیں ہے کٹنگ ہوں تھوڑا سا آپ نے اس میں زیرہ پاورڈر آدھا چمچ تقریباً جو ہے وہ آپ پہی ایڈ کر دیں اور آپ نے بھی تقریباً آدھا چمچ ہے جو ہے جہاں وہ بھی آپ پہنے نمک بھی میں ایڈ کر دوں گی ساری چیزیں اپنا ہس ایڈ کر دیجو ہی 자�ائقا لے لین اس ہے اور یہاں پہ جی پیسہ والچوکہ دھنیا ہ میں نمک بھی میں نے آدھا چمچ ہے اور یہ زیرا لازنے میں ایئڈ کر دیا 2012 مرنہ یہ ساری چیزیں تو carbohydrate stiroku! تو ہرا دھنیا بھی میرے پاس بھی لال نہیں ہے تو وہ میں نے مگوایا ہے تو جیسے ہی وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں جب تک میں نے سوچا کہ یہ جو اکڑا ہی ہے وہ پہلے والی تو میری حراب ہوگی ہے نون سٹک ویسے جو ہے نا وہ اب مجھے مزا نہیں آتا نون سٹک میں کھوکنگ کرنے کا لیکن یہ برطن اب پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ چلو یوز کر لیتے ہیں ادر وائز جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ ویسے بھی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتے اور بچوں کے لیے نا یہ حاصل پر نہیں صحیح ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ سٹیل کے برطن اور اس طرح کی جو چیزیں نا وہ یوز کریں تو زیادہ بیسٹ ہیں ہے اب یہاں پہ یہ میں نے نکالیا اس کو واش کر کے میں نے رکھ دیا تھا چٹنی جو ہے وہ بھی آلموس ڈن ہو چکی اس کو میں نے اتار کے سائیڈ پہ کر دیا یا وہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا گھڑیاں نکالیں گے یہاں پہ آئل میں نے اس میں کڑاہی میں ایڈ کر دیا اور جو میں نے بیسن بنا کے رکھا ہوا تھا دنی بڑوں کے لیے پہلے ہم چیک کر لیں گے آئل تھنڈا ہے تو پھر تھوڑی دیر زرہ سبر کر لیں گے جیسے آئل گرم ہونے لگے تو پھر آپ اس میں جو ہے نا اب ہاتھ کی مدد سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں ہاتھ سے اس لئے نہیں ایڈ کر رہی ہوں ادروائز ہاتھ سے جو ہے نا وہ صحیح بالکل شیپ آتی ہے گول گول سی تو کیونکہ اکثر جو ویورز ہیں پھر ان کو اچھا نہیں لگتا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ سے جو ہیں وہ استعمال کیا جبکہ ہاتھ تو کچن میں استعمال ہوتے ہیں آپ کوئی بھی کسی بھی چیز میں کوئی بھی ککنگ کرتے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہاتھ تو آپ کے یوز ہوتے ہی ہیں تو لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے تو ہے یہاں پہ جی سارے جتنے بھی بیسن کے دیں بڑے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا میں ہلکی آج کر دوں گے تھوڑی دیر بعد دیکھیں اچھا یہاں پہ میں نے سٹیل کا چمچ لیا نون سٹک میں سٹیل یوز نہیں کرتے ہیں تو ابھی میرے پاس فیلحال نون سٹک جو تھا وہ سامنے کا ہی نظر نہیں آرہا تھا پڑے ہوئے سارے نون سٹک کے چمچ ہیں لیکن وہ میں یوز بھی بڑے کم کرتی ہوں ایک دفعہ جو ہے نا وہ صحیح والے نہیں آیا ہے اس دفعہ نا تو وہ نا پگل گیا تھا آئل میں چمچ تو پھر میں نے اس کے بعد چمچ کو یوز ہی نہیں کیا تو وہ اسی طرح پڑے میں یہاں پہ بڑے جو ہیں وہ سارے تھوڑے سے سنہری جیسے گولڈن ٹائپ کے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اس کو نکال دیں اس کے بعد اب نیکس ٹیپ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں لائی جیسے ہم لوگ بچپن میں جھنڈیاں لگاتے تھے تو آٹے کا بلکل پتلا سا کر کے وہ جھنڈیاں بناتے تھے تو اس طرح کی جو لائی ہے وہ بنا رہی تھی تو ابھی دیکھیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ سارے دن ہو چکی ہیں جن کو میں ایزیلی اب یہاں پہ بیٹ کے دن کر لوں گی یہ چٹنی جو ہے یہ ریڈی ہوگی ابھی بس اس میں گھڑیاں نکلیں گی دہی بڑے بن گئے اب بس ان کو پانی میں ڈال کر تو پھر اس کے بعد دہی بڑے بنائیں گے یہ سموسے جو سموسوں کے آلویں سارے وہ ہو گئے یہ ہرہ دھنیا بھی آگیا تھا اب میں ان دونوں چیزوں میں آٹ کر دوں گی چاٹ اور سموسوں میں اور یہاں پہ چاٹ کی بھی چیزیں دن ہیں وہ لائی بنی ہوئی ہے بس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دن ہو چکی ہیں تو اب ان کو بیٹھ کر جو ہیں ہم جلدی سے فائنل جو ہیں وہ کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے جو سموسے ہیں وہ میں اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال کے اس کو اچھے سے میکس کر دوں گی خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں بھی بار بہا کہہ رہے تھا ماما ان کی خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے ان کی خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے تو اس میں کیونکہ مسائلے ڈالے ہوئے تھے زیرہ بھی ڈالا گیا ہے تو یہ سارے مسائلے ڈالنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھی خوشبو آتی ہے ہر دھنیا ڈال دیں ہری ملچیں پیاس ٹماٹر وغیرہ تو بڑی اچھی سی جو ہے نا ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے اچھا جی یہاں پہ میں اس دفعہ یہ لے آئی تھی سموسا جو رول پٹی ہوتی ہے وہ لیکن اگر گھر میں آپ بنائیں تو وہ میرے خیال میں زیادہ بیس رہتی ہیں یہ تو مجھے کوئی خاص لگی نہیں ہے اور ان میں زیادہ تر میرے خیال میں وہ جو چکن کے جو سموسے وہ ہی اچھے لگتے ہیں یہ آلو والے سموسے جو ذرا بھرے وے اور ان میں اچھے لگتے ہیں جو آپ گھر میں بناتے ہیں نا تو انشاءاللہ جلدی جو ہے نا وہ میں میدہ جو میدہ بناتے ہیں ڈو بناتے ہیں اس کے بعد اس کے جو سموسے بناتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں جلدی بنا کر آپ کو دکھاؤں گی تو پھر یہاں پہ میں ان کو یہ دیکھیں اس طرح سے فیل کر کے ان کے سموسے چھوٹے چھوٹے سے بنا کر میں جلدی سے رکھ لیتی ہوں اور یہ جو پٹی رول پٹی جب آپ کھولتے ہیں اگر کوئی پٹی بیچ پہ حراب ہوگی ہے تو اس کی آپ نے بہت کل بھی ٹینشن نہیں لینی اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں بھی ایک بڑے مزیدار سی چیز بنا کر جو کہ آپ کہیں گے کہ واقعی میں نورین واو کیا آپ نے ٹیپ دے دی ہے بلدے کہ آپ تقریباً جو ہے نا ہر چینل پہ ہر بلوگر جو ہے نا تقریباً سیم ہی ریسپیز دے رہی ہوتی ہے لیکن کچھ آپ کو ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنے کے لیے کسی نہ کسی ہر چینل پہ الگ سے مل جاتی ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ ٹو ٹی وی جو پٹیاں تھی نا یہ دیکھیں ان کو میں نے پیس کر کے نا ہافہ تو وہ میں یہاں پہ اس میں فرائی کر لوں گی تو یہ جیسے پاپڑی کے طور پہ آپ اس کو چارٹ میں دہی بڑوں میں جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو پٹیاں کچھ ہراب ہو گئی تھی کچھ میں نے ہودی کٹنگ کر کے اس طرح سے توڑ کر تو ان کو الگ الگ کر کے اس میں ڈال دوں گی اچھا ان کو آپ اگر سکا کر پھر اس کی پاپڑی بناتے ہیں پھر اور بھی زیادہ اچھی بنتی ہے اور آئل جو ہے نا وہ بلکل کم لے گی آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے کہ یہ جو پٹیاں ان کو کھول کے رول پٹی جو ہوتی ہے اس کو کھول کر آپ نے اس کے پیس کر کسی طرح ہافہ کسی کپڑے میں بچھا کے اس کو چھوڑ دیں ایک دن دو دن پڑی رہنے دیں جب اچھے سے اکڑ جائیں گی سوک جائیں گی آپ کو ہودی پتا چل جائے گا دلکل ایک پاپڑ ٹائپ بن جائیں گی پھر اس کے بعد جب اس کو فرائی کریں گی تو فوراں سے فرائی ہو جائیں گی اور آئل بھی بہت کم لیں گی تو بس اس کو سمپل اسی طرح سے آپ نے جو ہے نا گولڈن ہونے تک ان کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نکال دینا ہے تو یہ پاپڑی جو ہے نا بڑے مزیدار سی آپ کی گھر کی بن گئی ہے جو ہے نا ریڈی ہو گئی ہے تو آپ اس کو دہی بڑوں میں اور چارڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب اس میں میں ساتھ ہی جو ہے وہ سمو سے بھی ایڈ کرنے لگ گئی ہوں اور آنچ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز تو نہیں ہے لیکن آئل جو ہے وہ کافی گرم ہو گیا تو اس لیے جو ہے وہ سمو سے ڈال دی جلدی جلدی سے فوراں گولڈن ہوتے جا رہے ہیں لیکن اندر سے دکوکی ہیں آپ نے بیسک جو اس کی چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر کے جو پٹی اس کو گولڈن سا کلر دینا ہے تو بس وہ آپ نے ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ گولڈن کریں تو زیادہ پیسٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہو گئی یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں ایک ساتھ کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈن کر رہی ہوں کہ ایک سائیڈ پہ میں دہی بڑے بھی اس کا بھی سمان تیار کر دیا چارٹ کا بھی کر لی میں نے سموسے بھی بنا لی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ میں لگی وہی ہوں یہ ایسا نہیں کہ پہلے میں ایک چیز کے پیچھے لگی ہوں پھر میں دوسری چیز پھر تیسری چیز ایسے نہیں کر رہی ہوں میں ایک ساتھ جو چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں کٹھیں میں کٹنگ کرتی جا رہی ہوں کٹھیں چیزیں تیار کر رہی ہوں پھر میں ایک ساتھ کھوڑے جو تھے نا انہوں نے وہ بنا دیئے تھے اچھا جی اب میں یہاں پہ چارٹ جو ہے وہ فائنل کرنے لگی تو میں نے چارٹ میں تھوڑے سے پیاز تھوڑے سے ٹھوڑے سے ٹھوڑے سے ہری مرچے جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا اب اس میں تھوڑا سا حیرہ دھنیا ڈالوں گی اور ساتھ ہی جو ہے اس میں مسالے ڈالیں گے اور مسالوں میں سمپل کون کون سے مسالے جانے میں وہ بھی آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی نمک ہم نے لے لینا ہے تقریباً ایک چمچ یا پھر ہاپ چمچ آپ لے لیں اس کے علاوہ میں اس میں پیسا و سوکھا دھنیا جو ہے وہ ڈالوں گی اور اس کے علاوہ اس میں جو جائے گا وہ ہے جی چار مسالہ ٹھیک ہے چار مسالہ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہی چار مسالہ آپ بس لے لیں اس کے بعد آپ نے تقریباً ایک چمچ جو ہے نا اس میں چار مسالہ بھی ایڈ کر دینا ہے ہم نے جو چٹنی بنائی ہے اس میں بھی ہم نے لال میسکوٹی بھی ڈالی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اس میں چار مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ نمک بھی اس میں ڈالا ہوئے تو ان چیزوں کا خیار رکھنے آپ نے کیونکہ وہ چٹنی جب اس میں یوز کریں گے تو وہ پھر اس میں بھی مسالے تھوڑے بہت ہوں گے اچھا یہ دیکھیں یہ پاپڑی کتنی اچھی سی بن گیا آپ کو دیکھنے میں بھی لگ رہا ہوگا ہے بہت کریسپی اور ملکہ ایک دم کڑک سا پن آگیا تھا اس پاپڑی میں تو وہ بھی بن گیا ہے یہاں ایک چیزیں ہم نے دو دو کام کر دیئے کہ ایک طرف سموسے بھی بنا لیے اس سے رول بھی بنا سکتے ہیں آپ اس سے جو ہے نا وہ پاپڑی بھی بنا سکتے ہیں تو بس جی اب یہاں پہ میں اس کو مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے تھوڑی سی چٹنی اس میں ڈال کر اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہیں جی دہیں بڑے دہیں بڑوں کے لیے میں نے تھنڈا پانی لے لیا اب سارے جو دہیں بڑے تھے میں اس میں ڈال دی ہیں اب دوسری سائیڈ پہ میں دہیں بھی لے لوں گی یہ دیکھیں جو رات کو جمایا تھا میں نے دہیں اور آپ سب کہہ رہے تھے کہ نورین دہیں کی جو ریسپی ہے وہ ضرور ہمیں دیں تو اس کے اوپر ملائی بھی بڑی اچھے سے آگئی تھی اور ماشاء اللہ سے بڑی گاڑی اور اچھی دہیں جو ہے نا وہ بنی تھی تو میں انشاءاللہ آج کے ہی ولوگ میں انشاءاللہ یا پھر میں سہری کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دہیں جمانے کی جو ریسپی ہے نا وہ تو یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سے پیاز تھوڑا سے تھوڑا سے ٹماتر ہرا دھنیا خرور کے ٹی اوپر کو ڈیائے میں اپر کا ٹیhelm Site بھمadım لیکن میں نے اس میں اپنی اور اٹھا سکتے Finland و撹ھوم گھر پانی سے اوڑ کھر دیا مجھے لگ رہا تھا کہ پانی اس میں تھوڑا سا اور ڈال سکتی ہوں لیکن میں نے نہیں ڈالا تھا میں نے اسی دہی میں جو ہے نا وہ جو سائیڈ پہ میں نے دہیم بڑے رکھے ہیں وہ میں اٹھا کر اس میں ڈال دیئے تھے اب سمپل اس کے اوپر آپ نے ہلکا سا جو ہے نا وہ زیرہ پاورڈر ڈال دیں میں نے تھوڑا سا یا تو گرم مسالہ پیسا وہ ڈال دیں یا پھر آپ اس میں چار مسالہ ڈال کے کچھ بھی جو ہے نا اس کے اوپر فائنل لک اکس کی دیں تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے چار جو ہے اس کو بھی منڈی شاوٹ کر رہی ہوں اور یہ جو پاپڑی ہے یہ اوپر فائنل اس کی ایک لک دینے کے لیے مزیدار سی وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی دہی بڑوں پہ بھی میں نے ڈال دی تھی اور اس پہ بھی چارٹ پہ بھی ڈال دی تھی اور یہ ہے جی چڑنی جن میں سے میں نے گٹلیاں وغیرہ نکال کر الگ کر لی تھی اور اس کے اوپر میں نے چٹی بھی ایڈ کر دی ہے تو یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی جو چارٹ ہے نا وہ بن کر ریڈی ہو گئی اور دوسری سائیڈ پہ دہی بڑے بھی جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں سموسے بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں فرائی کر رہی تھی ساتھ ساتھ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے ایک ساتھ کس طرح سے ساری بنا لی ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا یہاں پہ میں نے لیمو پانی بھی تھوڑا سا بنا لیا تھا اور ساتھ میں یہ سموسے اور پکوڑے بھی جو ہیں وہ دن ہو چکہ ماشاءاللہ سے ہر چیز جو ہے ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو اب انشاءاللہ افتاری کا میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو ہم لوگوں نے بیٹھ کر جلدی سے سوچا کہ دعا کر لیتے ہیں دعا کرنے کے بعد پھر افتاری کا ٹائم ہو جائے گا اور پھر ہم روزہ بھی جو ہے وہ سانی سے کھول لیں گے تو اس طرح سے جب آپ ایک ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں نا تو پھر وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ ایک چیز پہلے بناو پھر دوسری بناو تیسری بناو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں جو آیا آپ کٹھے پیاز کٹنگ کر لیں ٹیمارٹر کر لیں ہری میرچیں کر لیں جو سمجھ میں آ رہا ہے نا وہ کٹھا زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اب اس ٹائم پر یہ یہ آج افتاری میں بنانا ہے دوسری صاحب سے آپ کٹھی جو چیزیں جب کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں آپ کو صرف فائنل لک اس کی دینی ہوتی ہے اس کے بعد تو ساری چیزیں ماشاءاللہ سے ریڈی ہو جاتی ہیں تو یہ ہے جی ہمارے ٹیبل کی آج کی جو فرسٹ افتاری ہے جو رمضان کی اس کی فائنل لک جو ہے ماشاءاللہ سے فروٹس بھی لے لئے تھے اس کے علاوہ فروٹ چارٹ بھی میں نے ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ فروٹ میں جو ہے نا میرے ہسمنٹ نے ہیلپ کی تھی فروٹ کارڈنے میں تو وہ بھی تھوڑی سی میں نے بنا لی تھی تو ماشاءاللہ سے ابھی جو ہیں بچے بیٹھ گئے ہیں بس وہ دعا کرنے لگے ہیں تو پھر اس کے بعد روزہ کھل جائے گا تو پھر ہم بھی بیٹھیں گے میں اور میرے ہسمنٹ تو ہم لگ پھر روزہ کھول دیں تو روزہ کھلے میں بھی تھوڑا سا ٹائم تھا جلدی سے میں نے سوچا کہ بچوں کی پلیٹس بنا دیتی ہیں اور ساتھ میں جو پانی بنایا تھا وہ بھی بچوں کے گلاس میں ڈال دیتی ہوں پھر ایک دم سے یہ نہیں ہوتا کہ ماما یہ چیز دے دیں یہ چیز دے دیں تو پھر بچے جو ہیں ان کو تو یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے تینوں بیٹوں کا روزہ تھا تو اس لیے پھر ان کو بھی ہوگا کہ فورا سے روزہ کھولے اور ہم پانی پیئیں یہ کھائیں وہ کھائیں تو اس لیے میں نے تینوں کی پلیٹ میں چاروں کی ماشاءاللہ سے پلیٹ میں میں نے کھجور بھی رکھ دی فروٹ چارٹ بھی ڈال دی پانی بھی ان کا ڈال دیا تاکہ وہ آرام سے پہلے روزہ کھولیں پھر اس کے بعد انہوں نے جو کھانا ہوگا وہ بیٹھ کے آرام سے کھا لیں گے دری بڑے بھی ہیں چارٹ بھی ہیں سموسے بھی ہیں جو کھانا ہوگا پکوڑے وغیرہ ساری چیزیں ہیں تو پھر وہ کھاتے رہیں گے تو بس جہاں پہ میں اب سب کی پلیٹس بنا کر جو ہے نا وہ رکھ دوں گی اس کے بعد پھر میں ہوت بھی بیٹھ کر جو ہے آرام سے روزہ کھولوں گی شکیناً آپ سب بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کرتی ہوں گی کہ آرام سے پہلے بچوں کی پلیٹس بنا دیتی ہوں گی تاکہ وہ کسی کو تنگ بھی نہ کریں اور بہواز بھی نہ دیں کہ یہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں یہ دے دیں وہ دے دیں ویسے تو ٹیبل پہ بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تو بس جی اب بھی ماشاء اللہ سے روزہ جو ہے وہ افتار ہو چکا ہے تو میں نے بھی سادی خجور جو ہے وہ موں میں ڈالی ہے رمش کی پلیٹ بنا کر میں رمش کو ساد میں دے دوں گی اور ہم ہوت بھی جو ہے نا وہ بیٹھ کر پھر کھا لیں گے تو بس آپ بھی جو ہے نا وہ افتاری کریے ہمارے ساتھ آئیے اب بھی تو فیلحال پتہ نہیں میرا ولوگ کس ٹائم جائے گا اور کس ٹائم آپ دیکھیں گے روزہ کی حالت میں یا پھر افتاری کے ٹائم پہ ہی فرینڈز سب نے جو ہے وہ افتاری کر لیے اور یہاں کی ہانا تھوڑی سی پتلی ہو گئے روزہ کھولنے کے بعد ابھی گیرا ہوا تھا اور یہاں پہ میرا نینی نینی روزہ کھول ہے کیا کھایا آپ نے سبتہ چاٹ سبتہ ووو کیسے لگے بہت اچھے یمی تھے نمی تینک یو یہ آپ کو اچھے نہیں لگے یہاں آپ کو اچھے نہیں لگے میں کھائے نہیں یہاں نے کھائے کچھ نہیں ہے یہاں کا روزہ کھولنے کے بعد دلی نہیں کیا سرکتہ یہاں نے فروٹ چار کھائی ہے بہت 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 گیا بہت گیا میری جانو کا پیٹ ماما شد کھائے ماما شد کھائے جائے ماما شد کھائے ماما شد کھائے ماما شد کھائے ہاں جی کیسی تھی افتاری بٹا بہت اچھی بہت تھی زندہ بہت پتر مزہ ہی آگیا جیندی رو اچھا جی چیزیں دیکھ سکتے ہیں پیبال کی حالت منٹ کر رہا ہم تو ابھی سارے جو ہیں وہ افتاری کر چکے ہیں اب نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے ہوں کیونکہ ابھی نماز کے بعد جو ہے وہ بچے بھی دوبارہ سے بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لیتے ہیں ہسپنٹ بھی کھاتے ہیں اور مجھے بھی اگر بھوک لگے تو میں بھی پھر کھاتی ہوں تو بس ابھی جلدی سے ٹیبل بگرہ ہم کلین کر لیں گے اس کے بعد کچن بھی جو ہے وہ ساپ کر لیں گے اور سارا جو بھی کام ہے آس صبح سے جو ہے وہ صفائیاں بھی بلکے نہیں کی کیونکہ سب پہ ہی روزہ تھا عرمش کا بھی روزہ تھا اور اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی ملوں گی نیک فلوگ میں جب تک کے لیے اپنا آپ میں پیاروں کا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا لائز دو کریے گا نیو آئیں گے سبسکرائب کریے گا اور صبح سہری کا ولوگ جو ہے وہ ضرور دیکھے گا اس میں میں آپ کو دہی بنانے کی جو مکمل ریسپی ہے وہ میں ضرور دوں گی اور اس کے ساتھ ہی جو میں نے آج دن میں ولوگ ڈالا تھا کہ میری آپی کے گھر گئے تو جو مجھ سے بڑی میری سسٹر اور ان کے گھر میں گئے تھے تو وہ بھی اگر ٹائم ملے تو دیکھ لیجئے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیک یو سی یو